ہلو گائز آپ کو ایکسل ٹرینر بوکس میں ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ایبریج فنکشنز کے ڈیفرنٹ میتھرڈز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا میتھرڈ ہے کہ ہم ہیڈر میں آٹو سم کے فنکشن میں جا کر ایبریج کے فنکشن کو یوز کریں گے فور ایکزمپل اس ٹیبل کے اندر میں نے دی سیون میں ایبریج کو کیلگریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں اپنے کرسر کو دی سیون میں لے کے آنگا اس کے بعد آٹو سم کے فنکشن میں جا کر ایبریج کو سلیک کرنوں گا جیسے میں ایبریج پر کلک کروں گا آپ یہ دیکھیں گے کہ دی سیون میں ایبریج کا فرمولا ویڈ رینج آ گیا ہے اس کے بعد صرف میں نے انٹر پریس کرنا ہے تو دی سیون کے اندر دی تھری سے دی سکس کے اندر جتنی ویلیوز ہیں اس کی ایبریج کیلگریٹ ہو جائے گی ایبریج کیلگریٹ کرنے کا دوسرا میتھرڈ یہ ہے کہ ایبریج فرمولے کے ذریعے ہم ویلیوز کی ایبریج کو کلک کریں گے فور ایکزمپل اس ٹیبل کے اندر مجود ویلیوز کو میں ایبریج کرنا چاہا رہا ہوں تو جی سیون کے اندر میں ایبریج فرمولا یوز کروں گا ایکول ایبریج بریکٹ اس کے بعد میں جی تھری سے جی سکس تک رینج کو سلیک کرنوں گا اور بریکٹ کو کلوز کر دوں گا اس کے بعد میں انٹر پریس کر دوں گا جیسے ہی میں انٹر پریس کروں گا g7 کے اندر ان values کی average آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد third method یہ ہے کہ میں average formula کے ذریعے average کو calculate کروں گا لیکن میں اپنی selection کو manual کروں گا for example d15 کے اندر میں average کو calculate کرنا چاہ رہا ہوں تو average کے formula کا میں use کروں گا equal average bracket اس کے بعد میں manually ہر number کو select کروں گا d10 d11 d12 d13 and d14 d15 اس کے بعد bracket کو close کر دوں گا اور پھر میں enterprise کروں گا آپ یہ دیکھیں گے کہ d15 کے اندر ان values کی average calculate ہو گئی ہے guys آج کی اس ویڈیو میں ہم نے average function کے different methods کو discuss کیا ہے اپنی اگلی ویڈیو میں کچھ مزید functions کے بارے میں discuss کریں گے بہت شکریہ